وزیر آسم کے دورے انتہائی کامیاب رہے سعودی عرب دو عرب اسی کروڑ ڈالر کا تر تین عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا وزیر اطلاع تتا تارن کہتے ہیں ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ حکومت کی اولین ترجیح کل پی آئیے کے بولی نہیں اپنا مزاک اڑایا کیا جو کچھ ہوا حیران کن تھا ثابت وفاقی وزیر نشکاری محمد زبیر کہتے ہیں اس طرح تو کوئی کار یا پلوٹ بیشنے کے لیے نہیں کرتا مفتا اسماعی نے کہا ویل سٹیٹ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی آئیے کے بدلے میں پلوٹ لے مستونگ میں سیور اسپتال چوک پر گرل سکول کے قریب دھماکہ سکول جانے والی پانچ بچیوں سمیت نو افراد شہید پولیس کا کہنا ہے دھماکے میں سکول کے سامنے سے گزرنے والی پولیس موبائل کو ٹارگٹ کیا گیا دھماکہ خیز مواد موٹسائیکل میں نزد تھا ریموٹ کنٹرول ڈیوائس کے ذریعے دھماکہ کیا گیا جہاں بھاک افراد میں ایک پولیس آلکار بھی شامل چار پولیس آلکاروں سمیت بائیس افراد زخمی ہوئے تیرہ شدید زخمی کوئی ٹا منتقل شہید ہونے والی بچوں کے عمرے پانچ سے دس سال کے درمیان ہیں دھماکے میں کئی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا وزیر آزم اور وزیر داخلہ کی مصمت وزیر آلہ بلوچستان نے کہا دہشتگردوں سے بچوں اور بے گناہوں کے خون کا حساب لیں گے آرم فورسز یا سیول آرم فورسز کو دہشتگردی میں ملوث افراد کی گیف ساری کا افتیار دینے کی تیاری دہشتگرد سے درمیوں میں ملوث شخص کو تین ماہ تک تحویر میں رکھا جا سکے گا حکومت نے انچداد دہشتگردی ایکٹ میں ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا ترمیمی بل کے مطابق گرفتان شخص پر الزامات کی تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی بنای جائے گی ترمیمی ایکٹ منظوری سے دو سال تک نافذ العمل تصور کیا جائے گا سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد بڑھانے کا بل منظور کر لیا ججوں کی تعداد سترہ سے بڑھا کر پچیس کی جائے گی تحریک انصاف کے حامیت خان اور جی جو آئی کے کامران مرتضی نے بلکی مقالفت دی حامیت خان نے کہا بھارت ہم سے چھے گناہ بڑا ملک ہے وہاں ججوں کی تعداد چونتیس ہے سپریم کورٹ کے آپسی جھگڑوں کی وجہ سے وہ قدمات میں تاخیر ہو کامران مرتضی بولے سپریم کورٹ میں دو گروپ بن گئے تھے حکومت اکثریت کو اقلیت میں بدلنا چاہتی ہے وہ سمجھتے ہیں ججوں کی اکثریت ان کے حق میں نہیں ہے ججوں کی تعداد بڑھانے کے لئے چیف جسٹس سے مشاورت ضروری ہے پراکٹس ان پسیجر ترمیمی آرڈیننس سیرت وپیش سینٹ نے ترمیمی آرڈیننس مطالقہ آقائمہ کمیٹی کے سپورٹ کر دیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونتفان نے اٹک جیل سے رہا ہونے والے سرکاری ملازمین کا استقبال کیا علی امین گنڈا پورٹ نے کہا اس بار جائیں گے تو حکومت کا تختہ الٹا کر ہی واپس آئیں گے حکومت جالی پرچے کر کے لوگوں کو تنگ کر رہی ہے اور امن احتجاج کے لیے جانے والے بہت سے کارکن گرفتار کر لیے گئے ہمارے نبے فیصد سرکاری لوگ عدالتوں کے ذریعے رہا ہو چکے ہیں کچھ لوگ رہ گئے ہیں جو جلد رہا ہو جائیں گے فضل الرحمن کو چاہیے اپنے کال اف فیلمت ازاد نہ کریں دوبارہ الیکشن ہو تو جے ایو آئی ایک سیڈ بھی نہیں جیت سکتے وفاق پر چڑھائی کرنے والوں کو نبازہ جا رہا ہے وزیر اعلیٰ قیب پختون خوال یمین گنڈہ پون نے زمانت پر رہا سرکاری ملازمین کو ہار پہنائے ترقی دینے کی یقین دھیانی کرائے وفاقی حکومت کو اس بات کو سنجیدہ لینا چاہے نون لیگ کے سینٹر طلال چودری کا سینٹر میں اظہار خیال کہا ایسی چیزوں کو فروغ دیں گے تو کل کوئی بھی صوبہ وفاق پر حمل آبت ہو سکتا ہے ہمارے وسائل تخت پنجاب کی جنگ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں علی امین گنڈہ پور خیبر پخت انخواہ کے لیے کوئی پروجیکٹ دکھائیں سبر آئین پی ایمل ولی کہتے ہیں دوہزار چوبیس کے انتخابات کی انکواری کا چیلنج دیا پی ٹی آئی نے ایوان میں پہلے چیلنج خوبول کیا پھر بھاگ گئے نوام آئی جی ایچ کیو حملہ کے سوانی پی ٹی آئی کو چالان کی رکول فرانی ہم کر دی گئی فرد جرم آئندہ سمات پر آئیت کی جائے اسام آباز ہائی کوٹ نے توشہ خانہ ٹو ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی کی درخواست زمانت پر اعتراضات دور کر دیئے ریجسٹرار آفیس کو درخواست پیر کو سمات کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت ایٹی سی لاہور نے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں علیمہ اور عثمہ خان کی تین مقدمات میں عبوری زمانت منظور کر دیئے سردر اور وزیر آزم کے زیر استعمال تیاروں کی مرمت پر ایک عرب اسی کروڑ روپے خرچ ہوں گے وزیر خزانہ کی سربراہی میں اقتصادی رابطہ کمیٹی اجلاس میں دو وی وی آئی پی تیاروں کے لیے گرانٹ منظور کر لی گئی ای پاسپورٹ سسٹم کے لیے دو ارب تیرانوے کروڑ کی رقم بھی منظور وفاقی حکومت نے پی ٹوز پارٹی کا مطالبہ بھی مان لیا اقتصادی رابطہ کمیٹی نے سندھ حکومت کے لیے تیس عرب روپے جانری کرنے کی منظوری دے دی گرانٹ دو ہزار بائیس کے سیلا متاثرین کے لیے گھروں کی تعمیر پر خرچ ہوگی خائبہ پکت انفاہ حکومت کی پی آئی اے خریدنے میں دلچسپی بلو والد سٹی کنسوشیم کی بولی سے زیادہ قیمت لگانے کو تیار وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر صوبائی سمایہ کاری بورڈ نے وفاقی وزیر نشکاری کو خط لکھ دیا پی آئی اے ایک قومی آئی لائن ہے اساس ایک قوم کے لیے ہمیں اترکتے ہیں خائبہ پکت انفاہ حکومت بلو والد سٹی کنسوشیم کی بولی سے زیادہ پیش کش کے لیے تیار ہے خط کا مطل نشکاری کمیشن نے پی آئی اے کی فروغ کے لیے ریفرنس پرائز پچاسی ارب تین کروڑوں پر مقرر کر رکھی ہے بلو والد سٹی کنسوشیم نے دس ارب کی بولی لگائی ہے قومی اداروں کی لوٹ سیل کی مخالفت کریں گے اداروں کو تباہ کرنے والوں کو حق نہیں کہ عوام اور ریاست کے احساسے انہیں پونے دانوں فروغ کریں امی جماعت اسلامی حافظ نئیم و رحمان کہتے ہیں عالمی منڈی میں تیر کی قیمت کم یہاں بڑھ رہی ہے معیشت میں بہتری قدعوے جھوٹ ہیں پوری حکومت کی جھوٹ پہ کھڑی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کسانوں کو دھوکہ دے رہی ہے کسانوں کو مافیا کا خطاب دیا اب دکھاوے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں مریم نواز نے گرین ٹریکٹر کا سٹیرنگ سنبھال لیا ٹریکٹر ڈرائیونگ کو خوشکوار تجربہ قرار دے دیا کانشت کاروں کے لیے وزیر اعلیٰ گرین ٹریکٹر سکیم کا آغاز پراندازی کے ذریعے موف ٹریکٹر دیے جائیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب سے یو ایس ایڈمیشن کے ڈریکٹر کی ملاقات محالیاتی تبدیلی قابل تجدید تعوانائی ومن ایکنومک امپاورمنٹ ہیلتھ کیئر اور ایڈوکیشن میں تعاون بڑھانے پر اتفاق باجوڑ میں ایک رکٹ میش کے دوران سپورٹس کامپلیکس میں جھگڑا ایک شخص جانبھگ دی ایس بی سمیت آٹھ افراد زخمی ہو گئے مانش کے دوران رن آوٹ کا تناسط تماشائیوں کے درمیان خونی لڑائی میں بدل گیا تماشائیوں نے بلوں سے ایک دوسرے کا سر پھاڑ دیئے کرسیوں سے پٹائی توڑ پھوڑ ذرائع کا کہنا ہے سابق امینے گلزفر کے حامیوں نے مخالف ٹیم کے حامیوں پر حملہ کیا گولیس وقام کا کہنا ہے کہ پوٹیش کی مدد سے آٹھ شہر پسندوں کو گرفتار کر لیا والے بور ادھاکار اور بی جے پی رہنما میتھون چکروردی مسلم دشمنی میں حد پار کر گئے الیکشن جیتنے کے لیے زہر اگلنے لگے دھمکی دی مسلمانوں کو کارڈ ڈالیں گے دفن کر دیں گے بنگال میں انتخابات جیتنے کے لیے کچھ بھی کریں گے ریالی میں بھارتی وزیر داخلہ امید شاہ بھی موجود تھے تیراچی سے نکلنے والا تیارہ چوبیس گھنٹے بعد ہیدر آباد پہنچ گیا ناکارہ ہوائی جہاز کو ٹرک پر لات کر ہیدر آباد پہنچایا گیا موٹووے ایسو پیس کے باعث تیارے نے رات سڑک پر گزاری تیارے کو سیول ایوییشن سینٹر میں تربیتی مقاصد کیلئے استعمال کیا جائے گا بھارت سائبر ٹیکنالوجی سے مخالفین کو نشانہ بنا رہا ہے کینیڈین خفیہ ایجنسی کا انتشاف ایجنسی سربراہ کیارولنگ کا کہنا ہے نئی دہلی کینیڈین حکومت کے نیٹورکس کے خلاف سائبر حملوں میں اضافہ کر رہا ہے جس سے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدی میں اضافہ ہو سکتا ہے بھارت بیرونی ملک جاسوسی کے لیے ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے امریکی الیکشن میں چار دن باقی ارلی ووٹنگ کا آخری روز ڈانالڈ ٹرمپ اور کاملہ ہیرس کی سوئنگ سٹیٹس میں زور آزمائی کاملہ ہیرس نے ٹرمپ کو ذہنی مریض تو ٹرمپ نے کاملہ کو نا اہل قرار دے دیا کاملہ ہیرس نے کہا لوگ ٹرمپ کی باتوں سے تنگا چکے ہیں ڈانالڈ ٹرمپ بولے کاملہ تو ہیلوری کلنٹن سے زیادہ نا اہل ہیں وہ کم از کم ذہین تو تھی امریکی میڈیا کے مطابق ارلی ووٹنگ میں پنجاب حکومت نے کچھ علاقوں میں گرین لوگ ڈاؤن کر دیا مگر چنگچی رکشے اب بھی دیگر علاقوں سے گزریں گے رش دوسری سرکوں پر ہوگا اس کی فیزیبیلٹی سمجھ نہیں آئی لاہور ہائی کورٹ میں سامات کے دوران جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس دھوان چھوڑنے والی ہیوی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم کام عمر بچے موڈر سائیکل اور لینڈ کروزر چلا رہے ہیں بچہ گاڑی چلائے اور حادثہ ہو تو قتل کہلائے گا سن کے سینے وزیر شرجیلی نامیمن کہتے ہیں سٹے آرڈر کی وجہ سے چنگچی چل رہے ہیں مٹرو پولیٹن شہر میں چنگچی کی اجازت کیوں بھی گئی نرگز پر شوہر کا تشدد لاہور کے تھانہ ڈیفنس سی میں مقدمہ داج تشدد اور اسلحے کے زور پر قتل کی دھمکیاں دینے کی دفعات شامل اداکار غزالہ اور فنرگز نے موقف اپنایا ماجد بشیر فام ہاؤس نقلی اور زیورات چھیننا چاہتا ہے سوشل میڈیا پر طالبہ سے زیادتی کی افواہ پھیلانے کا کیس لاہور کی انصداد دیشتگردی عدالت میں ملزمہ سارا خان کا چھے روزہ جسمانی رمان منظور کر لیا کہا دن کی روشنی میں تھانے رات میں جیل منتقل کیا جائے پولس نے سارا خان کو کراچی سے گرفتار کیا تھا قیبر پختون قوامے پیکا ایکٹ کے تحر پہلا مقدمہ درج مقدمہ خاجہ سارا ڈالفن آیان کی درخواست پر سات افراد کے خلاف درج کیا گیا مقدمہ کے مطابق ملزم امران اور ساتھیوں نے خاجہ سارا کی نازیبہ ویڈیو بنائی اور بلاک میل کیا ملزمان نے ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل کی لاہور ہائی کورٹ نے سرکاری ملازمین کے تبادلوں پر پابندی کا فیصلہ غیر قانونی قرار دے دیا پنجاب حکومت کا یکم مارس کا نوٹفیکیشن کال ادم جسٹس آسم حفیظ نے تحریری فیصلے میں لکھا سرکاری ملازمین اور بیروکریسی کو محکوم بنا کر وزیر اعلیٰ کو اختیارات کی عظمت دی گئی ایگزیکیٹیو اتھارٹی کا حد سے تجاوز کرنا چیک ان بیلنس کے انتظامی توازن کو خراب کرنا ہے گرگت بلکستان کا یوم آزادی پرچم کشائی کی ملکزی تقریب میں گورنر اور وزیر اعلیٰ کی شرکت پاک فوج رینجرز پولس اور سکاؤچ کے چاک چوبن دستے کا شاندار پر ایک کا مظاہرہ یکم نومبر انیس سو سنتالیس کو گلگت بلکستان کے غیور عوام نے دوگرہ رات سے آزادی حاصل کی تھی مقصد پاکستان کے ساتھ الہاق تھا گورنر سن نے روس کے قومی دن کی مناسبت سے کراچی میں پریس کلپ چورنگی کو بھر کی کمکموں سے سجا دیا کامران کی سوری اور روسی کانسل جرنل کی پریس کلپ چورنگی آبر پاکستان اور روس کے قومی پرچم بھی رہ رائے گئے آتش بازی کا بھی احتمام کیا گیا کامران کی سوری نے کہا پاکستان اور روس کے تعلقات مزید مضبوط ہو رہے ہیں روسی کانسل جرنل نے احتمام پا گورنر سن کا شکریہ آدھا کیا بابر آزم کے لیے عزاز سابق کپتان کا بیٹ میلبرن گرانڈ کے لانگ روم میں نمائش کے لیے رکھا گیا بابر نے دوہزار بائیس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ فائنل میں استعمال ہونے والا بیٹ ہتیہ کر دیا ایم سی جی لانگ روم میں ڈان بریڈمن، ڈیویڈ بون، جیک ہابز اور برائن لارا کے بیٹ نمائش کے لیے موجود ہیں بابر آزم کہتے ہیں دنیا کے عظیم بیٹرز کے بیٹس کے ساتھ میرا بیٹ رکھا جانا احزاز ہے تیز اور باؤنسی وکٹے آسٹریلیا سے ان کے ہوم گراؤن پر کیسے نمٹنا ہے کھلاڑیوں کی مالبن میں فیزیکل اور فیلڈنگ ڈرلز کے بعد نیٹ پر بالنگ اور بیٹنگ کی بھرپور پرانٹس پاکستان کی ٹیم متوازن، نوجوان اور سینئر کھلاڑیوں کا کمبینیشن ہے آسٹریلیا کو ہوم گراؤن پر ہرانا چالنج پیر سے لائیو ایکشن شروع ہوگا اور گوونر سینگ سے میسٹر یونیورس مقابلے میں گولڈ میڈل جیتنے والے رمیز ابراہیم کی ملاقات گوونر ہاؤس میں بھی رمیز ابراہیم کو گولڈ میڈل دیا گیا آرٹس کانسل کراسی میں عالمی ثقافتی میرا جاری ڈانس پرفارمنس کو شرکان خوبصراحہ آدمیسٹری تھییٹر پلے فورس می ایفیو کین پیش کیا جائے گا فیسیول کی اختتامی تقریب کل ہوگی